ایوالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد جی آفیس صاحب جزاکر اللہ خیرہ آپ نے موقع دیا کہ مین نیشنل ٹی وی کے اوپر آ کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ڈسکیشن کی جائے گزرے ہوں گے آج کے دن کے مناسبت سے آپ کے وقت کا بھی شکریہ اور جب ہم آج پیٹھے یہ بات کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یاد کر رہے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا واقعی آج ہمیں اس شجاعت کی بھی ضرورت ہے اس دلیری اور بہادری کی بھی حقیقی معنوں میں ضرورت ہے اور ہمیں اصل سبق وہاں سے یہ بھی ملتا ہے جو بہت واضح ہے اور اس میں ہر طریقے سے آپ کو دلیلیں ملتی ہیں کہ آج ہمیں اس شجاعت کی بھی ضرورت ہے بلکل جی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانیوں سے عبارت ہے آپ کے بچپنے سے لے کر آپ کی شہادت تک جب جب اسلام کے اوپر برا وقت آیا کسی بھی قربانی سے درےگ نہیں کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے آپ مکی زندگی دیکھ لیں اس کے بعد مدنی زندگی کے اندر جب جہاد کا سلسلہ شروع پریکٹیکلی کتال کا حکم آ گیا تو غزوہ بدر دیکھ لیں غزوہ اہد دیکھ لیں اس کے بعد غزوہ خندق اور پھر غزوہ خیبر ان تمام مواقع کے اوپر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو فرنٹ فوٹ پر نظر آئیں گے اور یہ تمام کی تمام جنگوں کو جتوانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار صحابہ اکرام علیم ردوان میں ٹاپ آف لسٹ اگر کوئی پرسنیلٹی ہیں پہلے نمبر کے اوپر تو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کی ذات ہے انجینئر صاحب حضرت علی کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہو بھی لگتا ہے اس پر بھی لوگ یہ جاننا ضرور چاہتے ہیں کہ اس کی کیا خاص وجہ ہے دیکھیں سپیسیفکلی تو یہ خوارج جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط الفاظ بولا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کو نعوذ باللہ سیاہ کرے تو اس کے مقابلے پر یہ اہل سنت کے ہاں اہل تشیعوں کے ہاں ٹرم بیوائز کی گئی کرم اللہ وجہو الكریم اور اس میں اس واقع کی طرف بھی اشارہ موجود ہے جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان جنگ میں کافر کے اوپر حاوی ہوئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور جب اس کی گردن اتارنے کا وقت آیا این اس موقع کے اوپر اس نے سیدنا علی کے چہرے اقدس کے اوپر تھوک دیا تو سیدنا علی فوراں اتر گئے وہ بڑا حیران ہوا کہ آپ کے غصے میں اضافہ کیوں نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے اگر میں تجھے قتل کرتا تو اس میں خالصتاً میرے رب کی رضا شامل تھی لیکن اب ساتھ میں انسان ہونے کی حیثیت سے میرا غصہ بھی شامل ہو گیا اس لیے اب یہ خالصتاً اللہ کے لیے عمل نہیں رہے گا اور اس چیز سے وہ متاثر ہو کر اسلام کی دولت سے مشرف ہو جاتا ہے اور ہم آج تک سیدنا علی کے لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ اس نے چہرے پر تھوکا تھا لیکن سیدنا علی کے صبر نے اور ان کے اخلاص نے اسے ایمان کی دولت دی ہم ہمیشہ سیدنا علی کے چہرے کے لیے دعا ہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کرم ہو اللہ تعالی ان کے چہرے مبارک کی عزت افضائی فرمائے دنیا اور آخرت میں انجینر صاحب محبت علی محبت علی اور بغض علی اس پر بھی آج آپ کے خیال میں خاصی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت ہے اور اگر آپ اس حوالے سے کچھ آج اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتانا چاہیں تاکہ ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ خرابی اگر نظر آتی ہے ہمارے عمال میں اگر نظر آتی ہے ہماری سوچ میں ہے تو اس میں کچھ وضاحت ہو جائے اور لوگوں کے لئے کچھ بہتری کا راستہ نکلے دیکھیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میرے اہل البعیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی ورائی سے آپ کے اہل البعیت سے محبت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام بخاری حسن حسین کے چپٹر میں لے کر آئے کہ محمد کے قرب کو آل محمد اہل البعیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں تلاش کرو اس حوالے سے سیدنا علی کے حوالے سے تو صحیح مسلم میں حدیث ہے ٹو فور زیرو انٹرنیشنل نمری کے مطابق اور امام مسلم نے اسے امام کے چپٹر میں نکل کی ہے کہ سیدنا علی خود کہتے ہیں کہ نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے جس نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور دانے کو پھاڑ کر اس میں سے اناج اگایا نبی امی نے مجھ سے یہ اہد لیا تھا کہ اے علی صرف مؤمن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا تو محبتِ علی جو ہے یہ امام کا لٹمس ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے من کنتو مولا فہاز علی مولا اگر ہم اس حدیث حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم واقعی اسی طرف ہیں اسی راستے پر ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں دیکھیں جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا اہمیت کے حوالے سے بھی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا یہ حدیث متواتر ہیں اہل سنت اور اہل تشید دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی کتابیں ہیں جامعہ ترمزی میں ہی حدیث موجود ہے مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے اور کچھ حصہ اس کا صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے مسلم شریف سے میں سٹارٹ لوں گا سکس ڈبل ٹو فائیو سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایٹ تک انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیدن علی کے فضائل کے چپٹر میں یہ حدیث آتی ہے کہ نبیل اسلام نے اپنی وفات سے آل موسٹ ڈھائی مہینے پہلے مکہ سے مدینے آتے ہوئے حجت الودا کے بعد غدیر خن کے مقام کے اوپر ایک خطبہ دیا اور کنکروڈنگ الفاظ تھے آپ نے فرمایا اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کرلوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اس میں ہدایت ہے جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے یہ اللہ کا نور ہے اور پھر دوسری چیز اشارت فرمائی میرے اہل البعیت وہ بھاری چیز ہیں میں اپنے اہل البعیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں یہ تین دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جملے کو رپیٹ کیا اور امت کو اشارہ دیا کہ میرے بعد میرے اہل البعیت کے ساتھ اس نے سرو کرنا صحیح مسلم میں یہاں تک ہے جامعہ ترمزی میں اور مسند احمد میں اور سنن سائی القبرہ میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے پھر آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام سے فرمایا کیا تم میرا حق کے ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتے ہو نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائے ہیں تو تمام صحابہ نے کہا بھلا یا رسول اللہ یقیناً آپ کا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر سیدن علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ اکرام میں برند کیا اور فرمایا اب جس جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور پھر آپ نے فرمایا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے تو یہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ فضیلت دی اور مسند عامد میں تو آگے الفاظ ہے کہ سیدنا عمر نے پھر حضرت علی کو مبارک دی کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی برکت سے پوری امت کے مولا بن گئے ہیں یہاں مولا سے مراد جگری یار بھی ہے اور مولا سے مراد آقا اور مولا بھی ہے کیونکہ حق ولایت ہے اللہ کے محبوب کا امت کے اوپر اور اسی کا آپ نے اشارہ دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہو امہاتہم تو اس حدیث کے لئے سے ہم مولا علی کی ترم یوز کرتے ہیں اہل سنت اور اہل تشیئیو دونوں کے ہاں یہ قومن ہے مرزا صاحب قبول اسلام کے حوالے سے بھی خاصا جو عمر میں کس عمر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اس کو اظہار اسلام بھی کہا جاتا ہے اس کو قبول اسلام بھی کہا جاتا ہے عمر کے حوالے سے بھی بعض جگہ پر لوگوں میں اس حوالے سے کچھ مختلف خیالات پائے جاتے ہیں آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے اور تحقیق کے جو آپ کے پاس علم ہے اس میں کیا چیز سامنے آتی ہے دیکھیں اس میں تو کو شک نہیں ہے کہ باقی امام صاحب نے اسلام قبول کیا لیکن سیدنا علی نے اسلام کا اظہار کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پروش خود رسول اللہ نے کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدرہ دلوا دیا جس طرح حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پروش کی تو ان کے بیٹے علی ابو طالب کی پروش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی اور آٹھ سال کی عمر میں انہوں نے اسلام کا اظہار کر دیا سیدنا علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ کبھی آپ نے کفر و شرک کیا ہو آپ نے تو بچپن ہی میں اسلام قبول کر لیا الحمدللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جامعہ ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ سب سے پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا وہ سیدنا علی ہے اور ظاہرہ یہ مردوں کے جنڈر میں بات ہو رہی ہے عورتوں کے جنڈر میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ لے کر آئیں اور آپٹیمنٹ سلوشن جو دلائل نبوہ امام بی حقیقی کتاب میں آیا وہ یہ ہے اس میں زمانی ترتیبی بقاعدہ موجود ہے کہ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا وہ نبیل اسلام کی بیوی تھی سیدہ ختیجہ سلام علیہ علیہ کیونکہ نبیل اسلام نے سب سے پہلے ان کے سامنے آ کے ہی اظہار کیا اور اس کے بعد سیدہ علیہ نے اسلام قبول کیا لیکن مردوں کے جنڈر میں وہ پہلے نمبر پر آتے ہیں اس کے بعد پھر زید بن حارسہ جو نبیل اسلام کے مو بولے بیٹے تھے اور آپ کے ازاد کردہ غلام بھی تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور چوتھے نمبر کے اوپر سیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا زمانی ترتیب ان کی آپس میں بھی ہے اس ترتیب میں پہلے نمبر پر سیدہ خدیجہ ہے دوسرے نمبر پر سیدہ علی ہے تیسے نمبر پر سیدہ ازاد بن حارسہ ہے چوتھے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہے اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے بڑی رکت انگیز حدیث ہے مسند احمد کے اندر ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور دلائل نبوہ کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ سیدہ افیف بن عمر القندی ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان دنوں ابھی نبیل اسلام نے تازہ تازہ دعوت حق بلند کی تھی تو میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں مکہ شریف آیا اور رسول اللہ کے چچا کے ساتھ میری دوستی تھی ابباس ابن عبد المطلب کے ساتھ تو میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھا ہوا تھا تو اتنے میں میں نے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا کہ وہ کعبہ شریف میں انٹر ہوئے اور انہوں نے قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنی شروع کی اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ آیا ساتھ آٹھ سال کی عمر کا وہ بھی ان کے ساتھ دائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی جو اس مرد کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی ان کے پیچھے تو وہ کہتے ہیں میں نے باس سے کہا باس میں بڑا ہران کن منظر دیکھ رہوں اپنی آنکھوں کے سامنے جو میں نے پہلے کبھی مکہ کی سرزمین میں نہیں دیکھا تو حضرت ابباس کہتے ہیں میں ابھی اس وقت اسلام تو میں نے قبول نہیں کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو پھر بتایا کہ جانتے ہو یہ نوجوان خوبصورت کون ہے یہ میرا بھتیجہ ہے محمد بن عبداللہ اور اس کے ساتھ جو چھوٹا بچہ کھڑا ہے یہ بھی میرا بھتیجہ ہے علی ابن عبی طالب اور ان کے پیچے جو عورت آ کر کھڑی ہوئی ہے یہ میرے اس بھتیجہ محمد کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روئے عرض پر صرف یہ تین بندے ہیں جو اس دین کے فالور ہیں اور یہ بھتیجہ بتاتا ہے کہ انقریب رومن اور پرشین امپائر بھی اللہ تعالیٰ میرے قدموں میں ڈھیر کر دے گا عفیف بن عمر القندی کہتے ہیں کاش اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میں چوتھا شخص ہوتا جو اسلام میں داخل ہوتا لیکن میں نے بعد میں اسلام قبول کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حکانیت لوگوں کے سامنے کی کہ بالآخر رسول اللہ کی مبارک دعوت رومن اور پرشین امپائر کو بھی سپرسیڈ کر گئی انجیر صاحب جب ہم آج کے دن میں بات کر رہے ہیں بیٹھے تو فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ سے کہا جائے کہ بیان فرمائے تو کون کون سے نمائع پہلو ہیں جو فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتے ہیں اور جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے بھی ہیں ان میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی نکلتی ہے دیکھیں ٹاپ آف لسٹ آن قرآن سے شروع کریں گے آیت تطہیر سے سورة الاحزاب کی آیت نمبر 33 یہ سپیسیفکلی قرآن حکیم کے کونٹیکسٹ میں تو امہات المومنین سے متعلق ہے لیکن نبی الاسلام نے اسے ایکسٹر پولیٹ کیا اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مجود ہے سکس ٹو سکس ون نمبر اور اس کی راویہ ہماری ماں سیدہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ایک دن اس حال میں اپنے گھر سے برامد ہوئے کہ آپ کے مبارک سر کے اوپر ایک چادر تھی کالے رنگ کی جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانت ہنڈیا کی شکل کی تصویریں بنی ہوئی تھی یعنی وہ نقش و نگار بنے ہوئے تھے اتنے میں حسن بن علی آئے اور نبی الاسلام نے انہیں اپنی مبارک چادر کے نیچے لیا پھر حسین ابن علی اور پھر سیدہ فاطمہ اور پھر مولا علی آئے ان چاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لیا اور پھر آیت تلاوت کی اے نبی کے گھر والو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف سترہ کر دے تو یہ آیت مبارکہ آب علیہ السلام نے اس موقع پر تلاوت کی اور اس کی راویہ خود امہ عائشہ ہیں حالانکہ وہ بھی اہل البعیت میں سے ہیں لیکن بیویاں آنوری طور پر اہل البعیت ہیں کیونکہ نبی کے اقت میں آنے سے پہلے وہ اہل البعیت میں شامل نہیں تھی اور اگر خدا نہ خاصتہ رسول اللہ انہیں طلاق دیتے تو وہ اہل البعیت میں شامل نہ ہوتی لیکن نبی علیہ السلام کے جو خون کے رشتے کے لوگ ہیں آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ آہل البعیت ہیں اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ صحیح مسلم میں زیاد بن ارکم کے الفاظ ہیں غدیر خم کی حدیث سکس ڈبل ٹو فائیف سے لے کر سکس ڈبل ٹو ایڈ تک کہ نبی علیہ السلام کے جو اصلاً آہل البعیت ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے خاندان کے رشتے کے لوگ ہیں آلِ علی، آلِ جعفر، آلِ عقیل، آلِ عباس اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ آنری طور پر آہل البعیت ہیں اس کے بعد قرآن حکیم میں جو آیت مباحلہ ہے سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر سکس ٹی ون جب نجران کے کرسچنز آئے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ مباحلہ کرنے کے لیے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حدیث ہے سکس ڈبل ٹو زیرو اس موقع کے اوپر نبی علیہ السلام سیدنا علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہمہ ہا اولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں حالانکہ قرآن کی آیت میں تھا قل ندعو ابناءنا وابناءکم وانساءنا وانساءکم وانفوسنا وانفوسکم کہ نبی ان سے فرماؤ کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں اور تم خود آجاؤ ہم بھی خود آجاتے ہیں کھلے میدان میں مباحلہ کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس میں اللہ کی لانت ہو حالانکہ نبی علیہ السلام کی اس وقت نو بیویاں حیات تھی لیکن آپ ان کو ساتھ نہیں لے کر گئے آپ لے کر گئے سیدہ فاطمہ کو اور سیدنا علی کو سیدنا حسن حسین کو یہ بتانے کے لیے کہ نبی علیہ السلام کے جو ایکچول اہل البیت ہیں وہ یہ ہیں اگرچہ نبی کی بیویاں بھی اہل البیت ہیں اور یہ بدبختی ہے کوئی نبی کی بیویوں کو اہل البیت نہ مانے لیکن وہ آنری طور پر ہیں اصلاً اہل البیت یہ ہیں اور یہ حدیث سیدنا سعید بن ابی وقاس نے صحیح مسلم میں آتا ہے اس وقت سنائی جب حاکم وقت نے انہیں مجبور کیا کہ حضرت علی کے اوپر سبوشتم کریں تو انہوں نے کہا میں کبھی بھی علی پر سبوشتم نہیں کروں گا میں نے علی کے بارے میں حضور سے تین باتیں ایسی سنیے کہ مجھے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر تھا یہ کون کہہ رہے ہیں نبی کا مامو جو دس جنتی صحابہ میں سے ہیں پہلے دس مسلمانوں میں سے ہیں سعید بن ابی وقاس جنہوں نے پرشن امپائر قادسیہ میں گرائی وہ کہتے ہیں مولا علی کی ایک فضیرت بھی مجھے مل جائے تو میرے لیے سرک اونٹوں سے بہتر ہے اس میں انہوں نے ایک فضیرت یہ مباحلہ والی سنائی دوسری فضیرت کہی کہ خیبر کے موقع پر نبیر اسلام نے فرمایا تھا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں ہم پوری رات نہیں سوئے اس شوق میں کہ وہ شخص کون ہوگا اور مسلم میں تو الفاظ ہیں سکس ڈبل ٹو سکس ٹریپل ٹو نمبر حدیث کے اندر کہ ابو حریرہ کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میری بھی خواہش تھی کہ خیبر کے موقع پر حضور مجھے وہ جھنڈا دیتے لیکن یہ علی کو ملا اور تیسرا موقع جو ہے آیا جب طبوک کے موقع پر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے سعید بن ابی وقاس کہتے ہیں نبیل اسلام نے فرمایا کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی رسول اللہ کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے یہ اس بات کی دلیل ہے یہ حدیث ختم نبوت پر پیرہ دے رہی ہے کہ اگر امتی نبی ہونے کا بھی کوئی کنسپٹ ہوتا تو مولا علی وہ بنتے چونکہ مولا علی امتی نبی نہیں ہے لہٰذا غلام آمد قادیانی دجال یا کوئی اور شخص کسی صورت نہ اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے نہ کوئی امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے اسی حوالے سے انجینئر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ایک حدیث آتی ہے سامنے جی سیدنا عمر کے حوالے سے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ حدیث جامعہ ترمزی میں ہے اور جو میں نے حدیث بیان کی یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب ہم نے یہ مختلف قرآن آیات کا بھی آپ نے حوالہ دیا اس کا بھی ہم نے ذکر کر لیا ہے فضائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم بیان کر رہے ہیں یہ جو ان کی جو علم تھا جو دانش تھی جو ان کے پاس فہم و فراست تھی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے بہت جلد بہت بڑے بڑے مسائل جو ہوتے تھے ان کو مطلب پلک جھپکنے میں جس طریقے سے حل کرتے تھے اور بڑے اہم اہم گفتگو انہوں نے فرمائی ہے یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے تحمل کا بھی اور ہم کس طریقے سے اس کو آج کی زندگی کے اوپر لاغو کر سکتے ہیں دیکھیں ایک حدیث ہے جامعہ ترمیزی کے اندر اس کی سنت کے اوپر محدثین نے کلام کیا ہے لیکن وہ اپنے مطن کے اعتبار سے بالکل درست حدیث ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے اس کو سپورٹیو کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے امام بخاری تعلیقاً یہ روایت لے کر آئے کہ جب سیدنا عمر نے اپنے دور میں ایک مجنون پاگل شخص کے اوپر ہاتھ جاری کر دی تو حضرت علی نے انہیں روکا اور کہا اے امیر المومنین تین لوگوں سے اللہ تعالی نے کلم اٹھا لیا ہے نمبر وہ شخص جو پاگل ہے جب تک کہ وہ درست نہ ہو جائے دوسرا سویاوہ شخص اور تیسرا نابالک بچہ جب تک کہ بالک نہ ہو جائے تو حضرت عمر نے اپنا ڈسین واپس لے لیا پھر صحیح مسلم حدیث ہے ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام علیہ علیہ کے پاس ایک شخص آکے پوچھنا ہے کہ بتائیے کہ موزوں پر مسا کرنے کی مدت جب ایک دفعہ انسان وضو کر لے تو انہوں نے کہا کہ تم علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے یہ صحیح مسلم حدیث موجود ہے اممہ عائشہ جو کہ مولا علی کے پاس جاؤ وہ تمہیں بتائیں گے تو وہ تابعی جب مولا علی کے پاس حاضر ہوئے تو مولا علی نے فرمایا کہ نبی الاسلام نے مقیم شخص کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی پانچ نمازوں تک اور مسافر شخص کے لیے تین دن اور تین رات تک موزوں کے اوپر یا جرابوں کے اوپر مسا کرنے کی اجازت دی ہے جب ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیا جائے تو یہ مولا علی نے یہ مسئلہ حل کیا اور کئی ایک واقعات ان کی زندگی میں ملتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیدنا علی علم کے اعتبار سے ٹاپ آف لسٹ ہے آپ اہل البعیت میں سے بھی ہیں علیہم السلام اجمعین اور صحابہ اکرام میں بھی ٹاپ کی جو چار پرسنیلٹیز ہیں سیدنا ابوبکر عمر عثمان علی ان کے اندر آتے ہیں اس قرآن کریم کے آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے کیا سبق کیا ملتا ہے آیت کے حوالے سے اہل سنت اور اہل تشیعیوں کے اندر ایک بون آف کونٹینشن بنی ہوئی ہے میں اس مسئلے کو بھی آج حل کر دوں گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر دو طرح سے کی گئی ہے سعی بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ مشرقین عرب سے کہا جا رہے کہ رسول اللہ کے ساتھ جو تمہاری رشتے داری ہے اس کا تو کم از کم خیال رکھو اگر تم نے رسول اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرنا اگر اس تفسیر کو بھی مان لیا جائے تو بدرجہ اولہ مسلمانوں کو تو زیادہ خیال لکھنا چاہیے اگر مشرقین عرب کی رسول اللہ کے ساتھ رشتداری کی وجہ سے ان پر رسول اللہ کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ حسن سروق کریں تو ہم پر تو نبیل اسلام کا احسان ہے ہمیں ایمان کی دولت رسول اللہ کی وجہ سے ملی اور بخاری میں ایک تابعی کا قول موجود ہے اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں احل البعیت کی محبت رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت مراد ہے اور میں اس بات کو لوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جامعہ تنمزی میں حدیث ہے خود رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ تمام نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور میرے احل البعیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے تو نبیل اسلام نے تو احل البعیت کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے پھر مسلم کی حدیث علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن اور علی سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق اور پھر خود حضرت ابوبکر صدیق کا قول امام بخاری سے بخاری من لے کے آئے ہیں کہ علی اور ان کے ساتھ جو جتنے احل البعیت ہیں ان کے کونٹیکس میں کیونکہ حسن حسین کے چپٹر میں یہ حدیث ہے کہ محمد کے قرب کو ان کے احل البعیت کے قرب میں تلاش کرو اور امام بخاری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ حضرت ابوبکر کے اس قول کو ام حالتر مومنین کے چپٹر میں نہیں ڈالا اگرچہ وہ بھی آنڈی طور پر احل البعیت ہیں حسن حسین کے چپٹر میں لے کر آئے تاکہ یہ میسج دیں کہ ہم اہل سنت حسن حسین سیدنا علی سیدہ فاطمہ کی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور ہمارے سروں کے تاج خلیفہ اول سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی سکھایا ہے کہ احل البعیت کی محبت میں رسول اللہ کی محبت کو تلاش کرو اور اس میں حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرما کر یہ سائلنٹ میسج دے دیا کہ جہاں تک مرتبے اور مقام کی بات ہے وہ تمام کا اپنی جگہ لیکن احل البعیت کے مقام کو کوئی صحابی نہیں پور سکتا جب حضرت ابوبکر جیسا اعلیٰ درجہ کا صحابی یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی محبت کو احل البعیت کی محبت میں تلاش کرو تو کوئی اور صحابی یہ جرد ہی نہیں کر سکتا کہ میں کسی بھی حوالے سے احل البعیت سے شان میں بڑھ کروں ٹھیک ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں بیٹھے ہوئے انجینئر صاحب تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو معاملہ فہمی ہے اور جو صحابہ کا اتحاد ہے کیا آج امت کو اس حوالے سے بھی کچھ سوچنے کی اور کام کرنے کی ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے دیکھیں جی اگر ٹیکنیکلی سپیکنگ غیر مسلم بھی جو کومیٹس کرتے ہیں اس کے تیعت بھی دیکھا جائے تو سیدن علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی صورت بھی یعنی اس خلافت والے معاملے میں آؤٹ نہیں تھے وہ ٹاپ آف لسٹ پر سٹینٹیز میں آتے تھے اگر امت ان کو پہلا خلیفہ چونتی سیدن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا گیا وہ بھی کیٹسٹروفک کنڈیشن تھی وہ بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے سکس ایٹھ تھری زیرو نمبر حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت کو کوئی پلی مستقبل میں نہ لے کہ بغیر مشورے کے جس طریقے سے وہ منعقید ہوئی سقیفہ بنی سائدہ میں کٹنسٹروفک کنڈیشن آگئی تھی اور بعد میں چھ مہینے بعد حضرت علی نے بھی بیعت کر لی وہ اسٹیبلش ہوگی لیکن ان چھ مہینوں میں کئی لوگوں نے آکے حضرت علی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ زیادہ حق دار ہیں آپ بنو حاشم سے ہیں اور حضرت ابو بکر کا خاندان بنسبت بنو حاشم کے ایک نچلے درجے کا ہے اگرچہ وہ بھی قریش ہیں بنو تائین تو اگر آپ تھوڑا سی حمد دکھائیں تو ہم جو ہے وہ آپ کی بیعت کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ بھئی جب تو کافر تھا میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ پھر آپ کے پیمرہ کا کوئی نوٹس آپ کو نہ آجائے کہ جب تو کافر تھا تو اس وقت بھی اسلام کے خلاف ساشیں کرتا تھا اور اب مسلمان ہو کر بھی تو یہ مجھے بشورہ دے رہا ہے اور یہ واقعہ پیر میر علی شاہ صاحب نے تصویہ ماں بین سنی و شیعہ کتاب میں بھی اس حسدی کا نام لے کر واقعہ لکھا ہے اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو میں اس لیے بتا رہا ہوں پھر پیر میر علی شاہ صاحب کو بھی پوچھ لیں تو انہوں نے حضرت علی نے اس شخص کو ڈانٹ دیا کہ بھئی تم اس قسم کے مشکلیں مجھے دے رہے ہو اب امت نے چونکہ چن لیا ہے تو انہوں نے تینوں خلفاء کا ساتھ دیا ہر موقع کے اوپر ساتھ دیا اور افسوس کی باری ہے جب حضرت علی خریفہ چنے گئے تو پھر انہیں لوگوں میں سے بعض لوگوں نے حضرت علی کی خلافت کو ماننے سے انکار کیا اور مجبوراً آپ کو رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے جنگ جمل صفین اور نیروان لڑنی پڑی حضرت علی تو بڑے اخلاص کے ساتھ صحابہ اکرام کے ساتھ چلے لیکن افسوس بات کے لوگوں نے حضرت علی کے ساتھ وہ اخلاص نہیں دکھایا جو دکھانا چاہیے تھا ٹھیک ہے جب ہم آخری سوال ہے انجینئر صاحب کہ جب ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھتے ہیں اور پھر ساتھ ہزارت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کو دیکھتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ذرا یہ جو ایک تعلق ہے اور یہ جو ایک اہمیت ہے ان تین اصحاب کی تاریخ میں اور اسلام میں بالخصوص تو اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے روشنی ہمیں لینی چاہیے دیکھیں سنب بن ماجہ میں حدیث موجود ہے المستدرگ لیلحاکم کے اندر ہے اس حدیث کا کچھ حصہ جامعہ تنمزی میں بھی ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی افضل ہے یہ حدیث پوری نہیں لوگ بیان کرتے پوری حدیث یوں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی افضل ہے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو لوگ جوانی کی عمر میں فوت ہوئے ان کے سردار جنت میں حسن و حسین ہوں گے بیسے تو جنت میں سبھی جوان ہوگئے لیکن دنیا میں جو اس سے گئے اور نبی اسلام فرمایا ان کے والد علی ان سے بھی افضل ہے اور بخاری مصر میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اہل البعیت کو جو اللہ نے مقام دیا ہے کہ ہماری نماز میں مشروع کر دیا کہ ہم دروش ہی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد قیامت تک کے لیے اہل البعیت کے اوپر دروش پڑھا جاتا ہے اور اہل البعیت پر دروش وہ لوگ بھی پڑھتے ہیں جو کہ کربلا کے اندر سیدہ خسین ابن علی کے خلاف آئے ہوئے تھے اہل البعیت پر دروش ان کو بھی پڑھنا پڑھتا ہے جنہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر شہید کیا اور اہل البعیت پر دروش ان کو بھی پڑھنا پڑھتا ہے جو پوری زندگی حضرت علی کی مخالفت کرتے رہے اور اس گروہ کو بھی پڑھنا پڑھا آج تک بھی وہ گروہ موجود ہے کہ جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا جب وہ نماز کے لیے جا رہے تھے مسجد کوفہ میں ٹھیک ہے آپ کا انجینئر صاحب بہت بہت شکریہ کافی اچھی اور علمی اور تحقیقی اور جو ہمارے مختلف معاملات ہیں مذہبی ان حوالے سے جو تصحیح والی بھی گفت کو ہو سکتی آپ نے فرمائی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے لیے درخواست ہے حکامات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو ہم اس پلیٹ فارم سے کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو بتائی جائے پاکستان کے لوگوں کو اور یہ بنیادی طور پر یہ پاکستان کا تو پلیٹ فارم نہیں ہے صرف دنیا بھر میں جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں بالخصوص ان کے لیے اگر کوئی بہتری والا ایک پہلو نکل سکے تو اس کے لیے کوشش ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی آپ وقت نکالیے گا آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سکی ہے مرزا صاحب آپ سے دوبارہ باتچیت رہے گی اور ہم اب بڑھ رہے ہیں سما کے دسترخان کی طرف اور اس دسترخان میں میرب ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ تیار کر رہی ہوتی ہیں این افطاری سے کچھ وقت پہلے وہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہمیں دکھاتی ہیں جس کے بعد انتظار رہتا ہے کہ کب افطار کی طرف بڑھنا ہے چلتے ہیں اب میرب کے دسترخان کی طرف